مصروف اچھی نہیں ہے اور دوسرے لوگ وہاں جانا بھی نہیں چاہتے آپ ٹھیک ہے سر ڈاکٹر ڈاہود آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ہسپیٹل کی ایک برانچ گاؤں میں بھی کھل گئی ہے کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے میں آپ کو وہاں پر انچارج بنا کر بھیجنا چاہ رہا ہوں سمجھے جی آپ کو دراصل ہمارے ہسپیٹل میں جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز آئے انہوں نے کچھ ہی عرصے کام کیا کسی نے چھے ماہ کسی نے ایک سال اور یہ بھی وہ عرصہ ہوتا تھا جب وہ اپنے کسی نہ کسی باہر کے پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے تھے بس پیسے بنانے اور ٹریننگ کے لیے رک جاتے تھے ڈاکٹر ڈاہود آپ وہ واہر ڈاکٹر ہیں جو اتنے لائق گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود اس ملک اس ہسپیٹل میں رکے اور یہاں لوگوں کی خدمت کی میں دل سے قدر کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کی بینکی سر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جذبہ اور آپ کی مہارت اس ملک کے پسماندہ علاقے تک بھی پہنچیں آپ یہاں سے جائیں گے تو یقیناً اس ہسپیٹل میں آپ جیسے قابل اور ہمدر ڈاکٹر کی کمی تو محسوس ہوگی لیکن میرے خیال میں ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے شکریہ سر آپ آپ نے مجھے اس قابل سمجھیں آرے آپ اس قابل ہیں ڈاکٹر ڈاو اصل میں مجھے آپ کا خیال اس لیے آیا کہ آپ واحد ڈاکٹر تھے جو پچھلے سال سہلاب میں رضاکارانہ طور پر گاؤں میں خدمات انجام دے رہے تھے باقی سب نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے آپ کو خدمت کے اس موقع سے دور کر لیا کیا کرے افسوس ہوتا ہے اسی سوچ پر تو کیا آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں کیوں نہیں سر میں تو ضرور جانا پسند کروں گا آپ بس گھر والوں سے مشورہ کر لیں ہاں ضرور مشورہ کریں آپ کی تو غالب ان شادی بھی ہو چکی ہے تو ضرور مشورہ کریں بیگم سے والدین سے بیگم جیسے وہ تو مانی جائے جی سر میں آپ کو کچھ دنوں تک انفارم کرتا ہوں نہیں نا آہ آئی ہوپ کہ آپ میری امیدوں کے برخلاف پیسلانے کریں گے انشاءاللہ سر اینڈر سر بیگم جیسے